موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کی اپنی زندگی کی آخری آخری جو وسیعت صحابہ کرام کو فرمائی اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات آپ علیہ السلام نے اشاد فرمایا الصلاة وما ملکت ایمانکم کہ نماز کا خیال کرنا نماز کو زائے نہ ہونے دینا اسے زائے نہ کر دینا اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ ہے غلاموں کا خیال کرنا آپ کے ماتحت آپ کے جو خادمین ہیں آپ کے جو خدمت کرنے والے ہیں غلام اور نوکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ ان کا خیال کرنا یعنی دو نصیتیں ہیں دو وسیتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وسیت نماز کے بارے میں اور دوسری وسیت خادموں کے بارے میں نوکروں کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں ایک اور حدیث میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دن میں خادمین کو نوکروں کو اور غلاموں کو کتنا معاف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةِ کہ ایک دن میں ستر مرتبہ انہیں آپ معاف کریں ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو آپ کا خادم اور نوکر آپ کا کھانا تیار کرتا ہے اسے آپ اپنے ساتھ بٹھائیں اور کھانے میں شریک کریں اگر آپ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا رہے تو کم از کم اسے آپ کھانا دے دیں اس کے ہاتھ میں ایک لکمہ یا دو لکمے رکھ دیں تاکہ وہ بھی آپ کے کھانے میں شریک ہو جائیں پہلی جو وسیعت تھی نماز کی حوالے سے تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں صحابہ کرام کے سامنے مثال بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ شخص اس نہر میں ایک دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو ایک دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے اس کے جسم پر میل کا تصور ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضالی کا بسل صلوات الخمس آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو شخص پانچ نمازوں کی ادائیگی ایک دن میں پانچ نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر پہ جا رہے تھے راستے میں آپ نے ایک درخت دیکھا نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں عصا اور لاتھی موجود تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے پتوں کو اپنی لاتھی ماری اور درخت کے پتے گرنا شروع ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کا نام سے فرمایا کہ کیا تم ان پتوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مثال ہے پانچ نمازوں کی کہ جو شخص دن میں پانچ نمازیں ادا کرتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح کے یہ پتیں درخت سے جھڑ رہے ہیں ایک تیسری حدیث ہے اس میں ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر آپ حد نافذ کریں مجھے آپ پاک بنائیں نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی جب نماز ادا فرما لی تو سلام پھیرنے کے بعد وہ صحابی وہ شخص پھر کھرا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ گناہ سے پاک اور صاف بنائیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آپ نے میرے پیشے نماز پڑی ہے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے زم کو تیرے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ناظر ہوئی ان الحسنات یدہ من السیئیات کہ جو حسنات ہیں نیکییں ہیں سیئیات کو برائیوں کو ختم کر ڈالتی ہیں لہذا عزیز آنے گرامی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے نماز فرض ہے اسلام کا اساسی اور بنیادی رکن ہے آپ علیہ السلام و سلام انشاءت فرمایا کہ جو شخص نماز کو زیادہ کر دیتا ہے وہ ایسے ہیں کہ اس نے دین کو زیادہ کر دیا جو نماز ہیں کہانا برہانا یہ انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے و نجاتا یوم القیامہ اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی و نورا اور فرمایا کہ یہ جو نماز ہیں یہ نور کا ذریعہ ہیں اور جو شخص نماز ادا نہیں کرتا نہ اس کے مومن ہونے کی قیامت کے دن کوئی دلیل ہوگی نہ اس کے لئے نجات ہوگی نہ اس کے لئے نور اور روشنی ہوگی و کانا یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و عبیبن خلف ایسا شخص قیامت کے دن بڑے بڑے مجرمین کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ و عبیبن خلف کے ساتھ لہذا عزیز آرِ گرامی نماز کی آپ ادائیگی کریں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی